بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سیپیک صرف چند کاروبار یا پھر بین القوامی رہداری کا نام نہیں ہے اس منصوبے کے مکمل ہونے پر پاکستان دنیا کا ایک جدید ترین ملک ہوگا جہاں ٹیکنولوجی کا ایک انگلاب برپا ہوگا یہاں سیلیکون ویلی جیسے علاقے ہوں گے اور ہر طرف ترقیاتی منصوبوں پر کام شروع ہو چکا ہے اس زمن میں اس وزارت سائنس اور ٹیکنولوجی سیپیک منصوبے کے تحت عربوں روپے مالگت کے سائنسی اور تقنیقی منصوبے شروع کرنے جا رہی ہے جس میں ساڑھے آٹھ عرب روپے مالگت سے قائدیازم یونیورسٹی میں ارتھ سائنسیز ریسرچ سینٹر کا قیام ساڑھے چھے عرب روپے مالگت سے رشکی ایکنومک زون میں سولر سیلز پینلز کی پرڈکشن آف فسیلٹی سینٹر کا قیام ساڑھے پانچ عرب روپے مالگت سے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرونکس میں نئے ادارے انسٹیٹیوٹ آف سیمی کنڈکٹر ٹیکنولوجی تیرہ عرب روپے مالگت سے اوشنو گرافی کی ریسرچ کے لیے جہاز کی تیاری اور آلات کی خریداری جیسے منصوبے شامل ہیں تین تیس عرب روپے کے منصوبے روحہفتے پلاننگ کمیشن کو منصوری کے لیے بھیجوا دیے جائیں گے ذرائع کے مطابق وزارت سائنس اور ٹیکنولوجی حکام اور پلاننگ کمیشن کے درمیان اس حوالے سے کئی جلاس ہو چکے ہیں رمہ ہفتہ کے دوران یہ تمام منصوبے پلاننگ کمیشن کو منصوری کے لیے بھیجوا دیے جائیں گے یہ سائنسی منصوبوں کے لیے چین کے ساتھ روابط کو تیز کیا جا رہا ہے تاکہ یہ منصوبے جل سے جل شروع اور مکمل ہو سکیں پچھلے سال دوہزار بیس میں سائنس اور ٹیکنولوجی کا جوائنٹ ورکنگ گروپ سیپیک بنایا گیا تھا اور چین میں پاکستان حکام کے ساتھ ایک اور ایم او یو سائن ہوا تھا اور اس ورکنگ گروپ کی میٹنگ نومبر دوہزار بیس میں ہوئی تھی جس میں دونوں جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم سیپیک کے تحت سائنس اور ٹیکنولوجی کے ذریعے ٹریننگ کروائی جائے گی دوسرا فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پاک چین لیبورٹری سینٹر فار ایکسیلنس بنائیں گے چین کی پرائیوٹ انڈسٹری کو پاکستان میں لائے جائے گا اس دوران چین نے سترہ پروجیکٹس پر آمادگی ظاہر کی تھی جن پر ساٹھ ارب روپے لاغت آئے گی چین کی حکومت اور پرائیوٹ سیکٹر پاکستان کے ساتھ مل کر ان منصوبوں کی فنانسنگ کریں گے پہلے فیز میں چار پروجیکٹس کا انتخاب کیا گیا جس میں قائدیازم یونیورسٹی میں ایک ارث سائنسیز ریسرچ سینٹر بنایا جائے گا اس منصوبے پر ساڑھے آٹھ ارب روپے لاغت آئے گی اس منصوبے کے لیے پاکستان آڑھائی ارب روپے دے گا جبکہ باقی رقم چین دے گا دوسرا پروجیکٹ رشکی ایکنومک زون میں بنایا جائے گا اس پروجیکٹ میں سولر سیلز اور سولر پینلز کی پرڈکشن فیسیلیٹی سینٹر قائم کیا جائے گا اس منصوبے پر ساڑھے چھے ارب روپے لاغت آئے گی جس کے لیے چین فنڈز دے گا یاد رکھیں یہ ایک بدلے ہوئے دور کا آغاز ہے اسی طرح صرف سیپیک کے مرکز یعنی گوادر شہر کی بات کریں تو وہ ایک بدلہ ہوا شہر ہوگا گوادر کی ترقی کا عمل دروس سمپ میں گامزن ہے جلد ہی یہ سنگاپور کی طرح سمارٹ پورٹ شیٹی بن جائے گا دو ہزار پچاس تک گوادر میں فیقہ سامدن پندرہ ہزار ڈولر تک پہن جائے گی گوادر کا ماسٹر پلان اور اس سے متعلقہ قوانین مرتب کیے جا چکے ہیں جس سے یہاں ترقی کا عمل مزید تیز کرنے میں مدد ملے گی کیونکہ اس علاقے میں ترقی کی بنادی رکاوٹ ماسٹر پلان اور تعمیرات سے متعلق دیگر قوانین کی کمی ہی ہے سیپیک حکام ایک جدید ترین گوادر پورٹ شیٹی کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے دن رات کوشہ ہے یاد رکے ترقی کی راہ میں دوسری بڑی رکاوٹ علاقے میں پانی کی کمی ہے تاہم اس مسئلے کے حل کے لیے گوادر کو پائپ لائنوں کے ذریعے مختلف ڈیموں سے منسلک کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ پانچ سالوں میں شہر میں پانی کی ترسیل کو یقینی بنایا جا سکے سمندری پانی کو صاف کرنے کے لیے ڈی سری نیشن پلانٹس بھی لگائے جا رہے ہیں شہر میں بجلی سے متعلق مسائل حل کرنے کے لیے تین سو میگا وارٹ کے پاور سٹیشن پر کام تیزی سے جاری ہے انہوں نے گوادر میں امن و ایمان کی صورتحال میں بہتری پر بھی اعتماد کا اظہار کیا کسی بھی دوسرے شہر کے برقس گوادر کا ماسٹر پلان آئندہ پچاس سال کی ضروریات کو مدنظر رکھ کر بنایا جا رہا ہے ارازی کا سارا ریکورڈ ڈیجریلائز کیا جا رہا ہے حکام کے مطابق دو ہزار پچاس تک گوادر میں فی کا سامدن پندرہ ہزار ڈولر تک پہن جائے گی شہر کی ترقی میں کردار ادا کرنے کے لیے نیچی شعبے کو ون ونڈو کی سہولت کے ذریعے ترجیح دی جائے گی ناظرین آپ سیپیک کے تحت بدلتے ہوئے گوادر اور بدلتے ہوئے پاکستان کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کونٹس سیکشن میں لازمی اگاہ کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرکیز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر امیزنگ ویڈیو بروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون.com پر جائیں یا گوگل پلیس اور اپل ایپ سور سے سوشون ایپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں